ہلو دوستو تو یہاں پہ ہمیں اپسوڈ کے شروعات میں لائٹ کا سین دکھایا جاتا ہے اور وہ یہاں پہ شانتی سے ونڈو کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور دوسری اور ہمیں ٹاس فورس کا سین دکھایا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں اگر ناؤں میں میسورا کی بات کرے تو کیا تمہیں نہیں لگتا ہے اس کے لئے ہمیں ایک کرمینل انویسٹگیشن کرنی چاہیے تو ایل یہی کہتے ہیں کہ اگر ہمیں انویسٹگیشن کرنی ہے تو کیرا کیس سے الگ کرنی ہوگی لیکن ساتھی ساتھ اسے چار مہینے ہو چکے ہیں گائب ہوئے ہوئے اگر وہ مر بھی گئی ہے تو ہمیں اس کی باڈی بھی ابھی تک نہیں ملی ہے اگر ہمیں اس کی باڈی ملتی ہے تو ہمیں کچھ تو سوراک ملے گا تو یہاں پہ واتاری آتا ہے وہ کہتا ہے ریوزا کی جلدی سے ساکورا ٹی وی آن کرو وہاں کچھ گڑڑ ہو رہی ہے یہاں پہ ساکورا ٹی وی پہ بتایا جاتا ہے کہ ہم آپ کو سیدھے شبتوں میں بتائیں تو ہمیں کیرا نے بندی بنا لیا ہے اور وہ جیسا کرتا ہے ہمیں ویسا ہی کرنا ہوگا اور ایسے جرنلس بھی ہمیں آپ کو یہ انفرمیشن دینی ہی ہوگی یہ لوگ پہلے سوستے ہیں کہ یہ نکلی نیوز ہے اور یہ پس اپنی ٹی آر پی بڑھانے کے لیے ایسا شو دکھا رہے ہیں وہ جرنلس بتاتے ہیں کہ چار دن پہلے ہمارے ڈائریکٹر کو چار ٹیپس بھیجی گئی تھی اور وہ ٹیپس کیرا نے بھیجی تھی یہاں پہ ٹامی گاوہ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اس شو کے بعد ہماری ریٹنگ ساٹ پرسنٹ یا فرشاید ستر پرسنٹ تک بڑھ جائیں گی اگر ہم بات کریں پہلے ٹیپ کی تو پہلے ٹیپ میں دو کرمنلز کا نام لکھا تھا جن کی موت کل ہو گئی تھی جیسا کیرا نے کہا تھا وہ دونوں ایک ریمنلز ہارٹ اٹیک سے مارے جس سمیں کیرا نے کہا تھا تو ایل یہی سوچتا ہے کہ اگر یہ سچ ہے تو ایسا تو صرف کیرا ہی کر سکتا ہے اور کیرا نے ہمیں کہا تھا کہ یہ دوسری ٹیپ ہم ٹھیک 5.59 پہ اپنے چینل پہ شو کریں اب کیونکہ اس نے ثابت کر کے دکھا دیا کہ وہ کیرا ہے اس لئے ہمیں یہ ٹیپ دکھانے ہی ہوگی اور اس نے کہا تھا کہ اس ٹیپ کے اندر دنیا کے لوگوں کے لئے ایک میسج ہے تو یہاں پہ ٹیپ چلنا شروع ہوتی ہے اور یہاں پہ بھی ہمیں سکرین پہ کیرا دکھایا جاتا ہے کیرا کہتا ہے کہ یہ ٹیپ 18 اپریل کو 5.59 پی ایم کو چلانے کے لئے کہی گئی تھی اس حساب سے ابھی 5.59 minutes 47 seconds 48 49 اور اب آپ کو اپنے چینل ٹائو ٹی وی پہ چینج کرنا ہے وہاں کا نیوز اینکر مسٹر کاسو ہی کو ہی بیما ہارٹ اٹیک سے مر جائے گا ٹھیک 6 بجے تو یہاں پہ یہ چینل چینج کر کے دیکھتے ہیں اور وہ اینکر مر چکا ہوتا ہے یہ پھر سے ساکورا ٹی وی کی چینل پہ آ جاتے ہیں اور ایل کہتا ہے کہ واتاری مجھے ایک اور ٹی وی کا سیٹ چھئی ہے یا پھر دو سیٹ لے گیا ہو یہاں پہ ہمیں دوسری آر آواز سنائی دیتی ہے کہ یہ جو اینکر تھا ہمیشہ کیرا کو برا بھلا کہتا رہتا تھا اس وجہ سے یہی اس کی پنیشمنٹ ہے اسی وجہ سے اس کو مارا گیا ہے اب بھاری ہے دوسری وکٹم کی میرا دوسرا ٹارگٹ ہے این ایچ این ٹی وی کا کمنٹیٹر مسٹر سی جی کمائزومی اس نے بھی ہمیشہ سے ہی میرے اوپر انگلی اٹھائی ہے تو یہاں پہ یہ دوبارہ سے چینل چینج کرتے ہیں اور وہاں کا وہ کمنٹر بھی مر چکا ہوتا ہے ہارٹ اٹیک سے یہ پھر سے چینل چینج کر لیتا ہے ساکورا ٹی وی پہ اور کیرا کہتا ہے میرے خیال سب تمہیں یقین ہو گیا ہے کہ میں ہی کی رہا ہوں یہاں پہ ایل سمجھ جاتا ہے کہ اگر ایسے چلتا رہا تو گڑھ بڑھ ہو جائے گی تو یہ سب کو اوٹے دے دیتا ہے کہ ساکورا ٹی وی کو کانٹیک کر کے ٹیپ جل سے جلد بند کرواؤ یہاں پہ ماتشورا اور آئے زاوا ساکورا ٹی وی میں کال کرتے ہیں لیکن وہاں پہ کوئی کال پک نہیں کرتا نہ ہی ریسیپشن پہ نہ ہی کئی اور تو اکیتہ کہتا ہے کہ میں وہاں خود جا کے یہ براڈکاسٹ بند کرواتا ہوں کیرا کہتا ہے میری بات دھیان سے سنو میں معصوم لوگوں کو نہیں مارنا چاہتا میں برائی سے نفرت کرتا ہوں اور انصاف سے پیار کرتا ہوں اور پولیس کو تو میں اپنا دوست ہی مانتا ہوں نہ کہ اپنا دشمن میرا مقصد ہے ایک ایسی دنیا بنانا جہاں پہ برائی نہ ہو اگر سب میرا ساتھ دیتے ہیں تو یہ کام اور بھی زیادہ آسان ہو جائے گا اگر تم لوگ مجھے پکڑنے کی کوشش نہیں کرتے تو معصوم لوگ نہیں مارے جائیں گے یہاں پہ اکیتہ ساکورا ٹی وی کے سٹیشن میں جا رہا ہوتا ہے اور کیرا کہتا ہے کہ اگر تم میری بات نہیں بھی مانتے تو بھی کوئی بات نہیں بس میڈیا میں اور پبلک میں اپنے من کی باتیں اپنے من کے اندر یہ رکھو کیرا کے بارے میں کوئی بھی فالتو چیز مت بولو تو تمہاری جان خطرے میں نہیں آئے گی یہاں پہ لوگ کھڑے ہوکے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ میسیج اور کیرا کہتا ہے اور بھر شانتی سے یہ سب دیکھتے رہو میں تمہارے لئے ایک کافی اچھی دنیا بناوں گا اور اس گھٹی ایسی دنیا کو چینج کر کے ایک دم اچھا بنا دوں گا جہاں پہ صرف اچھے اور سچے دل کے لوگ رہا کریں گے یہاں پہ چیف بھی یہ برادکاسٹ دیکھ رہا ہوتا ہے اور کیرا کہتا ہے کہ پولیس اور میں ایک کافی کمال کی دنیا بنائیں گے اور تب ہی یہاں پہ سچے کو نیوز آف کر دیتی ہے اور سچے کو کہتی ہے کہ اس سے تمہاری ہیلپ پہ بہت فرق پڑے گا تو یہ سب مت دیکھو تو چیف کہتا ہے دیکھو میں ابھی بھی کیرا ٹاس فورس کا ہیڈ ہوں تو مجھے یہ دیکھنا ہے یہاں پہ سچے کو ٹی وی آن کر دیتی ہے اور یہاں پہ دوسری اور اکیتہ ٹی وی سٹیشن پہنچ جاتا ہے اور یہاں پہ اندر ایک گارڈ ہوتا ہے وہ اس گارڈ کو یہاں پہ وہ ڈور اوپن کرنے کے لئے کہتا ہے لیکن وہ ڈور لوک ہوتا ہے اکیتہ اس ڈور کو اوپن کرنے کے لئے اپنی گن باہر نکال لیتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پہ اکیتہ کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اور وہ زمین پہ گر جاتا ہے یہاں پہ دوسری اور ہمیں ٹاس فورس کا سین دکھایا جاتا ہے اور یہاں دو ٹی وی اور آ چکے ہوتا ہے اور ان کو یہاں پہ لائف فوٹیج مل جاتی ہے ساکورا ٹی وی کے باہر کی اکیتہ مر چکا ہے آئیز آوہ کو بہت زیادہ غصہ آتا اور وہ بھی وہاں جانے کے لئے نکل جاتا ہے لیکن ایل اسے روگ دیتا ہے وہ کہتا ہے تم کہاں جا رہے ہو آئیز آوہ کہتا ہے جہاں پہ اکیتہ ہے اس کی مدد کرنے تو ایل آئیز آوہ کو منع کرتا ہے اور کہتا ہے شانتی سے اس بارے میں سوچو ابھی تم وہاں نہیں جا سکتے تو آئیز آوہ کہتا ہے تم کیا چاہتا ہے ہم یہاں بیٹھ کے بس دیکھتے رہیں تو ایل کہتا ہے اگر تم وہاں جاؤ گے تو تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو اکیتہ کے ساتھ ہوا تو آئیز آوہ کہتا ہے تم نے کہا تھا کہ کیرہ بینہ نام کے نہیں مار سکتا تو یہ کیسے ہو گیا تو ماتسورہ ایل کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس حساب سے ہماری فیک پولیس آئی ڈیوی کسی بھی کام کی نہیں ہے ہو سکتا ہے کیرہ کے پاس ہم سب کے ہی نام ہو تو ایل کہتا ہے اگر ایسا ہوتا تو وہ ہماری کچھ کرنے سے پہلے ہی ہم کو مار چکا ہوتا پہلے میں نے کہا تھا کہ کیرہ کو ایک نام اور ایک چہرے کی ضرورت ہے کسی کو مارنے کے لئے لیکن جیسا ہم نے ابھی دیکھا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ کیرہ صرف چہرہ دیکھ کے ہی مار سکتا ہے یہ سب دیکھ کے یہی لگ رہا ہے کہ کیرہ یا تو ساکورا ٹی وی سٹیشن کے اندر ہے یا پھر ساکورا ٹی وی کے سٹیشن کے آس پاس ہی کسی بیلڈنگ میں ہے جہاں سے وہ انٹرنس میں نظر رکھ سکتا ہے تو آئی زاوہ کہتا ہے کہ وہاں پہ کیرہ ہو سکتا ہے تو اس لئے تو ہمیں وہاں پہ جانا چاہیے نا اسے پکڑنے کے لئے تو ایل کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے وہاں پہ صرف سرویلنس کیمرہ لگا رکھے ہو وہ خود وہاں پہ نہ ہو اگر وہاں پہ ہم ایسے ہی جائیں گے تو ہم مارے جائیں گے جہاں پہ آئی زاوہ ایل کی ٹیشٹ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے کہا تھا کہ تم اپنی جان بھی خطرے میں ڈال دو گے کیرہ کو پکڑنے کے لئے ہے نا تو ایل کہتا ہے اپنی جان خطرے میں ڈالنا اور ایک ایسی چیز کرنا جہاں پہ ہمیں کوئی پتا ہے کہ میں مروں گا وہ دونوں الگ چیزیں ہیں جہاں پہ آئی زاوہ دیکھتا ہے کہ ایل کے ہاتھ بھی کاپ رہے ہوتے ہیں یا پھر میں کہوں ایل کو بھی بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے اور ایل یہاں پہ کہتا ہے کہ تھوڑا سا سہلو اور شانتی رکھو مسٹر اوکیتہ مارے گئے ہیں اور اگر تمہارے ساتھ بھی کچھ ہو گیا تو یہاں پہ ہمیں فرسکیرہ کی آواز سنائی دیتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں چھاتا ہوں کہ پولس مجھے بتائے کہ وہ میری مدد کرے گی ایک نئی دنیا بنانے میں یا نہیں یہ بات آپ لوگ چھار دن میں سکس او کلوک والی نیوز میں اناؤنسمنٹ کر کے بتا سکتے ہو میں نے دونوں ہی پرپس کے لیے ویڈیو بنا کے آپ کو بھیجئے یہاں پہ ساچی کو جب روم میں آتی ہو تو دیکھتے ہو وہاں پہ چیف نہیں ہوتا اور دوسری وار ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ چیف یہاں پہ پولس وین لے کے آ رہا ہوتا ہے اور ساکوراو ٹی وی کے سٹیشن میں دروازے توڑ کے اندر خوش جاتا ہے یہاں پہ وہ اترتے ساتھ گار سے پوچھتے کہ یہ برادکاسٹ کدھر سے ہو رہا ہے جلدی بتاؤ یہاں پہ دوسری وار ہمیں ٹاسک فورس کا سین دکھائے جاتا ہے اور ایل کہتا ہے میرے خیال سے یہی ایک طریق ہے تو اس بیلڈنگ کے اندر خوشنے کا وہ بھی بینا دیکھے کیا بات ہے لیکن ایسا کر کون سکتا ہے یہاں پہ چیف یاگم ہی آ جاتا ہے ڈامے گاوہ کے پاس اور کہتا ہے اس برادکاسٹ کو ابھی کے ابھی بند کرو اور ساری کے ساری ٹیپس مجھے دو میں پولس سے ہوں تو یہاں پہ ڈامے گاوہ بولتا ہے ہمارے بھی ہاتھ بندے ہوئے ہیں اگر ہم نے یہ ٹیپ نہیں پلے کی تو کیرا ہم کو مار ڈالے گا تو چیف یاگم ہی بولتا ہے کہ اگر تم نے مجھے یہ ٹیپ نہیں دی تو میں تمہیں ابھی کے ابھی مار ڈالوں گا تو اب تم چوز کرو اور وہ ٹیپ مجھے دو تم لوگوں نے کیرا کو سر پہ چڑا رکھا ہے اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اور کچھ مت کرو بس میں کوئی ٹیپ دو تہاں پہ ڈامے گاوہ وہ ٹیپس نکال کے چیف یاگم ہی کو دے دیتا ہے اور دوسری اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ساکورا ٹیوی سٹیشن کے باہر ایک پولس کی گاڑی بھی آ جاتی ہے اور ایل، ماتسورا اور آئیز آوہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہی سوچتے ہیں کہ اس کا مطلب ابھی بھی پولس پیچھے نہیں ہٹی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی کیرا سے لڑنا چاہتے ہیں یہاں پہ ایل آئیز آوہ کو ڈیپٹی ڈیریکٹر کیٹا مورا کو فون کرنے کے لئے کہتا ہے اور ایل کیٹا مورا سے کہتا ہے مجھے آپ سے تھوڑی سی مدد چاہیے آپ نیوز برادکاسٹ میں دیکھئے آپ کو وہاں پہ کچھ آفیسرز دیکھیں گے جو کہ خود ہی کیرا کو وہاں پہ پہ پکڑنے کے لئے جا رہے ہیں اگر آپ نے ان کو نہیں روکا تو حصہ ساپ سے کافی سارے پولس آفیسرز مارے جائیں گے تب ہی یہاں پہ ڈیپٹی ڈیریکٹر دیکھتا ہے کہ برادکاسٹ میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ جو پولس آفیسرز وہاں گئے ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں ہارٹ اٹیک سے یعنی کہ کیرا نے ان کو مار دیا ہوتا ہے اور ڈیپٹی ڈیریکٹر بولتا ہے اچھا بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے یہاں پہ دوسری اور واتاری کو چیف یاگمی کا کال آ جاتا ہے جو کہ اس نے اپنی بیلٹ سے کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ واتاری اس کو کال بیک کرتا ہے اور یہاں پہ چیف یاگمی سے بولتا ہے اچھا مسٹر یاگمی وہاں بھی تھے پولس وین میں جو ساکورہ ٹیوی کے اندر گز گئے تو چیف یاگمی بولتا ہے ہاں مجھ سے اور سہاں نہیں جا رہا تھا اور میں نے ساری کے ساری ٹیپس ان سے لے لیا ہے میں تمہارے پاس انہیں لیا ہوں گا تو ایل بوچھتا ہے ابھی آپ ٹھیک تو ہونا آپ کی طابت کیسی ہے تو چیف یاگمی کہتا ہے ہاں میں ٹھیک ہوں لیکن مجھے آج سے پہلے کبھی بھی اتنا اچھا نہیں لگا تو اب مجھے کیا کرنا ہے اگر میں آگے والے گیٹ سے جاؤں گا تو وہ تو بہت خطرناک رہے گا میرے خیال سے لیکن میں وین میں بچ سکتا ہوں تو یہاں پہ ایل ڈیپیٹی ڈیریکٹر کیتا مورا کو کہتا ہے کہ وہ چیف یاگمی تھا جو کی بلڈنگ میں اس پولس وین کے ساتھ گھوسا تھا تو آپ کی ساری پرپیریشن ہو گئی ہے تو کیتا مورا کہتا ہے ہاں جیسا تم نے کہا تھا ویسا ہو چکا ہے یہاں پہ ایل مسٹر یاگمی سے کہتا ہے کہ بس پانچ میرٹ بیٹ کرو اس کے بعد تم فرنٹ انٹرنس سے ہی بھار آنا یہاں پہ چیف یاگمی آگے بڑھنے لگ جاتا ہے اور اسے دکھائی دیتے ہیں ہاں پہ بہت سارے پولس آفیسرز ہوتے ہیں جنہوں نے شیل لگا رکھے ہوتے ہیں اور ہیلمٹس پہن رکھے ہوتے ہیں اور انہوں نے ایک بھی گیپ نہیں چھوڑ رکھا ہوتا انہوں نے ساری بیلڈنگز کو کور کر رکھا ہوتا ہے اور ایک دم ہائے بھیم لائٹس وہاں پہ جلا رکھے ہوتی ہے جس سے کہ کسی کا بھی فیس ٹھیک سے دکھائی نہ دے یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ کیرا ساکورا ٹیوی سٹیشن کے اندر نہیں ہے تو اس کا مطلب پکہ وہ بھار ہی ہے تو ہم چاروں طرف سے ساکورا ٹیوی سٹیشن کو کور کر کے ہی رکھیں گے اور چیف یہاں پہ دیکھتا ہے کہ سامنے ہیڈے کی ایڈے کھڑا ہوتا ہے جو کہ ایل کو جوائن کرنے سے پہلے ان کی ٹاسک فورس کو چھوڑ کے چلا گیا تھا تو چیف اسے دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں گاڑی خود ہی چلا ہوں گا اور یہاں پہ ان کو آفیسر یہی کہتا ہے کہ اپنے چہرے ڈھک کے رکھنا اور ہیلمٹ لگا کے رکھنا ہو سکتا ہے کیرا ابھی بھی آس پاس ہو تو تب ہی ہاں پہ ہمیں ایک روم کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ ایک بائنکلر رکھا ہوتا ہے یہاں پہ کیرا ہوتا ہے جہاں پہ ہمیں نیوز اینکرنگ سنائی دیتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ سب دیکھ کے تو ساف پاتے چند رہے ہیں کہ پولس کیرا کا ساتھ نہیں دے گی اور کیرا سے لڑے گی کیونکہ یہی صحیح ہے یہاں پہ چیف ٹاس فورس کے اندر آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ریوزاکی آپ نے جو اتنا خطرہ اٹھایا ہے وہ ضائع نہیں جائے گا اس لیٹر کے اوپر اوساکہ کا پوسٹ مارک ہوتا ہے اور اسے دیکھ کے ایل من میں یہی کہتا ہے کہ کیرا تو اپنے وکٹمز کو مرنے سے پہلے کنٹرول کر سکتا ہے تو زوری تھونے کیرا نے اوساکہ میں جا کے وہاں سے ڈیلیور کر آیا ہو یہ سب وہ تو کسی اور سے بھی کروا سکتا ہے یہ سب تو یہاں پہ ایل یہ ساری کے ساری ٹیپس کو کرائم لیب میں بھیج دیتا ہے اور اس کے پاس ان سب کی کاپی ہوتی ہے اہل یہ ساری کے ساری ٹیپس کو دیکھ لیتا ہے اور کہتے ہیں یہ سب تو کمال ہے اگر پولیس ہاں کہتی ہے اور اگر پولیس کیرا کے ساتھ کام کرنے کے لئے تیار ہے تو ٹیپ 3 چلائی جانی تھی اور اگر پولیس منع کرتی ہے تو ٹیپ 4 چلائی جانی تھی ٹیپ 3 کی حساب سے کیرا یہی کہتا ہے کہ زہر سے زیادہ کروینلز کا نام نیوز میں دکھایا جائے خاص کر وہ لوگ جو دوسرے لوگوں کو نقصان پہچاتے ہیں یا پھر اپنے سے کمزوروں پہ حملہ کرتے ہیں اور پولیس ہمارے ساتھ ہے اس کے ثبوت کے طور پر میں چاہتا ہوں کہ این پی اے کے سارے ٹاپ آفیسرز اور ایل ٹی وی پہ سامنے آئے اور ٹی وی پہ آکے کہے کہ ہم کیرا کے ساتھ ہیں تو یہاں پہ ایل کہتے ہیں دوسرے شبدوں میں کیرا یہی چاہتا ہے کہ سارے کے سارے ہائے رینکنگ ممبرز اس کے سامنے آ جائے جس سے کہ اگر اس کو تھوڑا سا بھی شک ہو تو وہ ہم سب کو مار سکے تو چیف پوچھتے ہیں اگر ہم منع کریں گے تو کیا ہوگا تو ایل کہتے ہیں وہ ہی ساری چیزیں ہیں بس دوسرے شبدوں میں کہا گیا ہے تو ہمارا آنسر نو ہی ہے تو اب ساکورا ٹی وی کو فورت ویڈیو چلانے کے لئے کہہ دو یہاں پہ فورت ویڈیو چلتی ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ بہت برا ہے کہ تمہارا آنسر نو ہے تو اسے ساپ سے پولس ابھی بھی مجھ سے لڑنا چاہتی ہے تو اس لئے سب سے پہلے میں این پی اے کے ڈیریکٹر جنرل کی جان لوں گا یا پھر میں ایل کی جان لوں گا جو کی اس انویسٹیکیشن کو چلا رہا ہے ڈیریکٹر جنرل یا پھر ایل وہ تم لوگ ڈیسائیڈ کرو گے کس کی جان جائے گی اس دنیا کو بہتر بنانے میں اپنا فیصلہ تم چار جن بعد بتا سکتے ہو یہاں پہ ہمیں لائٹ کا سین دکھایا جاتا ہے اور یہاں پہ وہ ٹی وی دیکھتے ہوئے ہسرا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ سچ میں بھگوان میری سائیڈ ہے اصلی بھگوان نہیں بلکہ ایک شینیگامی گاڈ آف ڈیتھ یہ سب دیکھ کے تو یہی لگ رہا ہے کہ ایک اور شینیگامی انسانی دنیا میں آیا ہے اور اسی شینیگامی نے ایک اور ڈیتھ نوٹ اس دنیا میں گرائی ہے اور وہ کسی ایسے ہی انسان کو ملی ہے جو کی کیرہ کے کام سے خوش ہے اور ساکورے ٹیوی کے بھار کے فٹیج کو دیکھنے کے بعد تو یہی لگ رہا ہے کہ اس کیرہ کے پاس شینیگامی آئیز بھی ہے اس حساب سے اس کیرہ کی ایبیلیٹیز تو مجھ سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور اگر میں نے ایسی سب کو چلنے دیا تو ایل چار دنوں میں مارا جائے گا اور مجھے کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی لیکن میں اس نقلی گیرہ کو ماف نہیں کر سکتا اس نے اصلی گیرہ کی ایمیج بکار کی ہے اور اگر یہ پکڑا گیا تو ڈیتھ نوٹ بھی پولس کے ہاتھ میں لگ جائے گی اور یہ تو بہت برا ہو جائے گا تو میں اسے زیادہ ٹائم تک ایسے نہیں چھوڑ سکتا تو شاید مجھے اب ٹاس فورس ہیڈکارٹرز میں جانا چاہیے اس سے میں ایل اور اس نقلی گیرہ کے اوپر بھی نظر رکھتا ہوں گا یہاں پہ ہمیں پھر سے ٹاس فورس کا سین دکھایا جاتا ہے اور چیف کہتا ہے کہ الگ الگ کنٹریز کے میمبرز نے بات کر لیا ہے اور وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ اصلی ایل کو ٹی وی پہ لائے جائے تو ایل کہتا ہے ہاں وہ تو یہی چاہیں گے لیکن پھر بھی ہمارے پاس ابھی تین دن ہے ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے بچ پائیں لیکن میں تو یہی سوچ رہا ہوں کہ کئی میں کوئی ایسا بندہ نہ مار دیں جو بس کیرہ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے تو مات سوڑا کہتا ہے کیا اور چیف کہتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو رہی ہے اوزا کی تو ایل کہتا ہے بہت ہائی چانس ہے کہ یہ کیرہ نکلی ہے یا پھر نہیں ہم اس کو کہیں گے سیکنڈ کیرہ تو ایزاو کہتا ہے سیکنڈ کیرہ کیوں تمہیں ایسا کی لگتا ہے تو ایل کہتا ہے پہلی بات جتنے بھی لوگوں کو اس نے مارا اس نے انہیں پہلے سے شیڈیول کر رکھا تھا یا پھر میں کہوں پہلے سے پرڈکٹ کیا تھا جس سے کہ وہ ٹی وی سٹیشن کے ایمپلائیس کو یہ ثابت کر کے دکھا سکے کہ وہ ہی کیرہ ہے ان دونوں ہی وکٹمز کے نام صرف وومنز، میکزین اور ڈے ٹائم ٹاک شوز میں ہی دکھائے گئے تھے اگر اصلی کیرہ کی بات کرے تو اسے اگر اپنے آپ کو پروف کرنا ہے تو اسے ایسے بیکار کے لوگوں کو مارنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن سیکنڈ کیرہ کے حساب سے وہ ایسے کسی کرمینل کو یوز نہیں کرنا چاہتا تھا جس کو اصلی کیرہ اس کے پرڈکشن سے پہلے ہی مار دے تو چیف پوچھتا ہے ریوزا کی سیکنڈ کیرہ ہے اس بات کے کتنے چانسز ہیں نمبر میں بتاؤ تو ریوزا کی کہتا ہے اس بار تو ستر پرسنٹ سے بھی زیادہ ہیں مجھے بس پسند نہیں یہ کیسے کام کرتا ہے یہ کیرہ کی طرح نہیں ہے کیرہ کبھی بھی معصوم لوگوں کو نہیں مارتا میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بیٹے کو بھی انویسٹیگیشن میں لے کے آ جاؤ تو چیف کہتا ہے کہ تو اس کا مطلب کیا ہے تم میرے بیٹے پر آپ شک نہیں کرتے تو ایل کہتا ہے ہاں میں شک کرتا ہوں لیکن ابھی ہمیں اس کی ریزنگ ایبیلیٹیز کی زیادہ ضرورت ہے تو چیف یہی کہتا ہے ہاں اگر میرا بیٹا چاہتا ہے تو پھر میں اس کو بلکل نہیں روگوں گا تو ایل کہتا ہے لیکن ہم اس کو یہ بات نہیں بتائیں گے کہ یہ جو ابھی والا کیرہ ہے وہ نکلی ہے ہم اس سے یہ بات سیکرٹ ہی رکھیں گے اور اسے بولیں گے کہ یہ وہی کیرہ ہے جو ہمارے سامنے اتنے سمیسے ہے یہاں پہ دوسری اور ہمیں ٹاکی شیٹا سٹریٹ کا سین دکھایا جاتا ہے ادھر ہمیں ایک نیا شینیگاہ میں دکھایا جاتا ہے وہ کہتی ہے کہ میسا میں نے تمہیں یہی دیت نوٹ اپنے استعمال کے لئے دی ہے تو تم اسے خود کے لئے کیوں نے یوز کرتی تو میسا کہتی ہے یہ میں اپنے لئے ہی یوز کر رہی ہوں کیونکہ کیرہ جو کام کر رہا ہے وہ مجھے بہت پسند ہے میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیرہ کیسا انسان ہے میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں اس سے ملنا چاہتی ہوں اسے وجہ سے تو میں نے وہ ویڈیو ٹی وی سٹیشن میں بھیجی تھی جس سے کہ کیرہ مجھے نوٹس کر پائے اور یہ سب کرنے کے بعد تو پکا میں کیرہ کے نظروں میں آئی ہی گئی ہوں تو یہ شینگاہ میں بولتی ہے یہ بہت خطرنا کھیل ہے اس سے تم مر بھی سکتی ہو تو میں سمجھ آ رہا ہے تمہیں اس سے کہتی کوئی بات نہیں مجھے پکا پتا ہے کہ کیرہ اچھے دلوارے لوگوں کو نہیں مارتا لیکن اگر پھر بھی وہ مجھے مارنے کے بارے میں سوچتا ہے تو ویسے بھی میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں کیونکہ میرے پاس شینگاہ میں آئیز ہے تو دوستو آج کی ویڈیو کے لئے صرف اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کا نامت بھولے گا اور اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے انسٹرنم پر کانٹیک کر سکتے ہیں میرے پیج کے لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گی ملتا ہم آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی